اسلام علیکم ناظرین کلوش سمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں ہولو فیرہ اپنی خادمہ کے ساتھ یعنی شیئر کے احسار سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ایک رات گزر گئی ہے اور اوران کے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا چاہیے اسے دوران وہاں آنے والا اوران اسے آواز دیکھ کر روک لیتا ہے اوران کو دیکھ کر ہولو فیرہ اس سے پوچھتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس پر اوران خادمہ کی جانب دیکھتا ہے تو ہولو فیرہ کے کہنے پر خادمہ وہاں سے چلی جاتی ہے خادمہ کے جانے کے بعد ہولو فیرہ کہتی ہے لگتا ہے کہ آپ اپنا راستہ کھو چکے ہیں کیونکہ اگر آپ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہوچی خانے میں جانا ہوگا جواب میں اوران کہتا ہے دیکھو ہولو فیرہ میں اسی معاملے پر بات کرنے آیا ہوں اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے اگر آپ میری بات سنیں تو لیکن اس سے پہلے کہ اوران اپنی بات مکمل کرتا ہولو فیرہ بولتے ہوئے کہتی ہے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اوران صاحب کیا اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے میں ساری رات سو نہیں سکی یہ سن کر اوران اس کی جانے پھول بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میں بھی ساری رات سو نہیں میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں لیکن میں تمہارا غصہ کام ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس پر ہولو فیرہ کہتی ہے تم نے مجھے بہت مایوس کیا اوران جواب میں اوران کہتا ہے میں یہ پھول تمہارے زخمی دل کو رات دینے کے لئے لائے ہوں ہولو فیرہ کیا تم اسے نہیں لوگی پھر ہولو فیرہ پھول کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے اوران کیا یہ زخم گلاب سے برسکتا ہے ٹھیک ہے میں جانتی ہوں وہ لڑکی تمہیں نہیں پسند لیکن تمہاری ماں بھی مجھے پسند نہیں کرتی جواب میں اوران کہتا ہے میں اگر سب کو ترتیب دے دوں تو کیا تم مجھ پر یقین کروگی اگر تم مجھ پر یقین رکھو تو میں ساری مشکلات پر قابو پالوں گا ہولو فیرہ لیکن مجھے ایک بہت ضروری اور مشکل کام ہے شاید میں جاؤں اور واپس نہ آؤں لیکن میں ایک زخمی ہولو فیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں ہولو فیرہ کیا تم مجھے ماف کر دوگی اس پر ہولو فیرہ کہتی ہے میں نے تمہیں ابھی کے لئے تو ماف کر دیا ہے لیکن اگر تم واپس نہ آئے تو میں کبھی بھی تمہیں ماف نہیں کروں گی اوران اس پر اوران کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس ضرور ہوں گا ہولو فیرہ اس لئے میں وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور اداب بجاہ لانے کے بعد کہتا ہے ہزادے گھوڑے تیار ہیں یہ سن کر اوران ہولو فیرہ سے کہتا ہے فی امان اللہ یہ کہ اگر اوران وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر سہردی بازار میں سادت خاتون گنجہ سے کہتی ہے واضح طور پر بالا خاتون نے کچھ محسوس کیا تھا وہ الفاظ جو اس نے اس دن کہتا ہے تمہیں کھانے پر بلایا ہے نا گنجہ بیٹی تم کیا کہتی ہو کیا علاو دن نے اپنی ماں سے بات کی ہے اس پر گنجہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم بلا خاتون ایک اچھی عورت ہے انہوں نے میرے ساتھ ویسا ہی برطاؤ کیا جیسا وہ آپ کے ساتھ کرتی ہیں یہ سن کر سادت خاتون کہتی ہے گنجہ ٹھیک ہے مگر تم خفیہ رہنا کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہیں ایک فریضہ دیا گیا ہے بتاؤ کھانا کھاتے وقت کیسے حالات تھے اس پر گنجہ کہتی ہے اچھے حالات تھے امان بلون خاتون نے اسما خاتون کو سب سے متعارف کروایا بس ہولو فیرہ نے مجھے اداس کیا مگر اس نے واضح نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن میں سمجھی نہیں گنجہ خاتون کی بات سن کر سادت خاتون کہتی ہے علاؤدین نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا اس نے تمہارے لئے دوا تلاش کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا اسی لمحے سادت خاتون گنجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے گنجہ ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن ہچکچا رہی ہو ہے نا تو گنجہ کہتی ہے میں نے کچھ سنا ہے ماں اس سے پہلے کہ گنجہ مزید کچھ بات کرتی اسی دوران علاؤدین گوڑے پر سوار ہوئے سرحدی بازار میں داخل ہوتا ہے اور گوڑے سے نیچے اترنے کے بعد گنجہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے علاؤدین کو دیکھ کر سادت خاتون کہتی ہے اب جاؤ بعد میں بات کریں گے یہ سننے کے بعد گنجہ اٹھ کر علاؤدین کے پاس چلی جاتی ہے جوسری طرف عزمان صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ جنگل میں آندھی اور توفان کی طرح سفر کر رہے ہوتی ہیں جبکہ بائندر بھی جنگل میں اپنے سپائیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور بائے سنگر بائندر سے کہتا ہے ہم نے آخری دستہ بھیج دیا ہے بائندر صاحب ہم اس کتے فیصل کو اندھیرانے سے پہلے تلاش کر لیں گے بائندر صاحب چاہے وہ جہاں بھی ہوگا اس پر بائندر کہتا ہے برسہ اور کونیوں میں موجود تمام جاسوسوں کو خبر بید دو میرے بھائی پہلے اس کتے کو پکڑ دے ہیں اس لحے وہاں ایک سپائی گوڑے پر سوار آتا ہے اور آداب بجا لانے کے بعد کہتا ہے بائندر صاحب بیزلیس کو سردی بزار میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ سن کر وہ سب گوڑوں پر سوار ہو کر سردی بزار کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف علاؤدین سردی بزار میں گنجا کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ بہتر لگ رہی ہیں اس پر گنجا کہتی ہے میں آپ کی بدولت ٹھیک لیکن آپ اب بھی تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر علاؤدین کہتا ہے گنجا خاتون میں نے کل رات بہت سوچا بلکہ کل رات سے نہیں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا لیکن میں کچھ کہنے ہی پا رہا تھا بہرحال یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں بحث کی جا سکے علاؤدین کی باتیں سن کر گنجا کہتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے آرے مدرسے والے اس پر علاؤدین گنجا کا ارمال نکالتے ہوئے کہتا ہے گنجا جب میں نے اسے پایا تو مجھے یقین نہیں تھا اس سے پہلے کہ علاؤدین اپنی بات مکمل کرتا بہندر اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے انہیں دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے اگر ممکن ہوا تو بعد میں بات کرنا بہتر ہوگا یہ کہنے کے بعد علاؤدین بہندر کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے بہندر صاحب کیا آپ فیصل کے پیچھے نہیں گئے جب ہمیں بہندر کہتا ہے شہزادے ہم نے اسے ارجے کا تلاش کیا لیکن نشانات ہمیں یہاں تک لے آئے وہ کتہ یہی پر ہے بہندر کی بات سن کر علاؤدین کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کسی مشکوک شخص کا سامنا نہیں ہوا اسی دوران ان کی نظر پیچھے سے آنے والے فیصل پر پڑتی ہے تو فیصل انہیں دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ پڑتا ہے فیصل کو بھاگتا ہوا دے کر رہے علاؤدین اور باقی تمام لوگ بھی فیصل کے پیچھے دور پڑتے ہیں شہزادے علاؤدین کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر فیصل اپنے آنے والے لوگوں کو گراتا ہوا ایک جانب بھاگتا ہی چلا جاتا ہے اور علاؤدین بھی اس کے تاکم میں مسلسل دور رہا ہوتا ہے کچھ دیر کی بھاگ دور کے بعد علاؤدین فیصل کو مرکزی دروازے کے پاس پہنچ کر دبوچ لیتا ہے اور پھر اسے زمین پر گرا کر اس پر موقعوں کی بارش کر دیتا ہے شہر کی آواز سن کر سردار یکوب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور خیمے کے سامنے کا منظر دیکھ کر کہتا ہے بس بہت ہو گیا سردار یکوب کی بات سن کر علاؤدین رک جاتا ہے اور سردار یکوب آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میرے بزار میں یہ کیا زلالت ہے یہ سنتے ہی علاؤدین فیصل کو چھوڑ دیتا ہے اور فیصل میرے سلطان میرے سلطان کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے پھر سردار یکوب سے کہتا ہے ایک بہت اہم واقعہ جب مجھے آپ کو بتانا ہے مجھے ان کی ہاتھوں میں مت چھوڑیں میں پناہ مانگتا ہوں یہ سن کر محمد اسے گریبان سے پکرتے ہوئے کہتا ہے فیصل تم ان کے بہت سے متبر آدمی تھے سچ بتاؤ کیا ہوا اس سے پہلے کہ فیصل کچھ کہتا ہے یہ کتہ جاسوس ہے یہ کتہ اتنا عرصہ ہماری میز پر بیٹھ کر کمارا کھانا کھاتا رہا اور ہمیں دھوکہ دیا پھر علاؤدین کہتا ہے ہم اسے یعنی شہر لے کر جائیں گے اس پر سردار یکوب کہتا ہے فیصل کہیں نہیں جا رہا علاؤدین صاحب جواب میں علاؤدین کہتا ہے یہ عثمان صاحب کا حکم ہے یکوب صاحب عثمان صاحب کے حکم کے بعد تمام باتیں فضول ہیں علاؤدین کی اس بات پر محمد بولتے ہوئے کہتا ہے آپ کے سامنے سلطان یکوب ہے علاؤدین اپنے الفاظ کا وزن کرو پھر بولو اس پر علاؤدین کہتا ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے محمد صاحب ہم فیصل کتے کو لے کر چلے جائیں گے سپاہیوں آگے بڑھو اس سے پہلے کہ علاؤدین کے سپاہی فیصل کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے دونوں اطراف کے سپاہی محمد کو تلوار بے نیام کرتا دیکھ کر اپنی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں یہ ضرورت حال دیکھ کر گنجا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے اور محمد کہتا ہے ہم سے پناہ لینے والوں کو کوئی نہیں چھین سکتا یہ منظر دیکھ کر سردار یکوب کہتا ہے میں نے کہا اپنے تلواریں نیچے رکھو یہ سنتا ہی دونوں اطراف کے سپاہی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں پھر سردار یکوب آگے بڑھتے ہوئے علاؤدین سے کہتا ہے علاؤدین صاحب میں پہلے فیصل کی بات سنوں گا آپ بزار سے باہر نہیں نکلیں گے میں بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے یہ کہنے کے بعد سردار یکوب فیصل کو لے کر اپنے خیمے کی جانب چلا جاتا ہے دوسری جانب اسمان صاحب جنگل میں ایک جگہ پر پہنچ کر کہتے ہیں سپاہیوں ہم اب گھوڑوں سے نیچے اتریں گے علاؤدین کا بنایا وہ نقشہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اب پیدل چلتے رہیں گے اپنے تیاری کرو وہ گھوڑوں کی آوازیں نہیں سنیں گے اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑوں سے کوچ جاتے ہیں اور اسمان صاحب اوران سے کہتے ہیں اوران بیٹا تمہارا خون جشیلہ ہے اور تمہیں شادت کا جان پینے کی خوب تمنہ ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے اور آپ کا کام ابھی زندہ رہنا ہے اور اپنے پیچھے آنے والے سپاہیوں کو زندہ اور محفوظ رکھنا ہے یہ سب ایک ماہ کی اولاد ہیں یہ سب تمہارے بابا کی میراس ہیں اسمان صاحب کی بات سن کر اوران سینے پر ہاتھ رہ کر عداب بجا لاتا ہے اور پھر اسمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سوچا ہے آپ نے کبھی کہ ہم مسلسل کیوں لڑتے رہتے ہیں کیونکہ عظیم الشان ریاست کا خواب مجھے میرے بابا سے ملا ہے یہ میری اولاد کے لئے میری طرف سے میراس ہے اس پر اوران کہتا ہے میرے حضور آپ کا خواب میرا خواب ہے آپ کا مقصد میرا مقصد ہے میرا خون جو شیلہ ہے یہ سچ بات ہے لیکن ہمارے پاس ان کتوں کے دینے کے لئے کوئی جان نہیں ہے اور میں قسم کہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ملنے والے اس میراس کو سپاہیوں سرداران اور بھائیوں کے ساتھ اپنی کلائی کے دم پر آگے بڑھاؤں گا ہم قدم با قدم اس دنیا پر حکمرانی کریں گے بابا یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیٹے جیتے رہو جیتے رہو یہ کہ کر وہ اوران کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور پھر اوران کو نقشہ پر راستہ دکھا کر سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں اوران کو جاتا دیکھ کر بران کہتا ہے ہمارا شہزادہ ایک عظیم سردار بنے گا جنا یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں سرداری ہمارے پاس رہے گی بران ہمارے بعد ہماری نسل سے بہت سارے سلطان پیدا ہوں گے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فیصل سردی بزار میں سردار یکوب کے سامنے کڑا ہوتا ہے سردار یکوب کہتا ہے ہچ کے چاہے بغیر کہو تم کیا جانتے ہو جواب میں فیصل کہتا ہے میرے سلطان وہ جال آپ کے لئے بچھایا گیا تھا اور منگولوں کا گھات بھی آپ کے لئے بچھایا گیا تھا جو کہ عثمان صاحب کا منصوبہ اس نے ایسا صرف آپ کو سرداران کے سامنے نیچہ دکھانے کے لئے کیا اور اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کے لئے کیا یہ سن کر محمد غصے سے کہتا ہے مجھے اجازت دیں جراب اس پر سردار یکوب اسے روکتے ہوئے کہتا ہے میں تم پر یقین کیوں کروں فیصل ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی اور تنازہ ہوا ہو اور تم اس پر بہتان لگا رہے ہو جواب میں فیصل کہتا ہے میرے سلطان آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یہ کہ کر وہ جیسے ہی اپنی ذرہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو محمد اسے پکڑ لیتا ہے فیصل سردار یکوب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک ضروری چیز دکھانا چاہتا ہوں اجازت ملنے پر فیصل زہر والی بوتل ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ زہر ہے جس سے تلواروں کو زہر دیا گیا تھا یہ سن کر سردار یکوب زہر والی بوتل کو پکڑ لیتا ہے پھر سادر کاتون کہتا ہے مطلب تم کہہ رہے ہو کہ پہلے اس نے خود کو زہر دیا پھر اس نے علاج جونج لیا اور بہدر بن گیا ہاں جواب میں فیصل کہتا ہے سادر کاتون کیل بہت پڑا ہے یہ سننے کے بعد سردار یکوب زہر کی بوتل کیوں ماس کو دیتے ہوئے کہتا ہے یہ زہر کی بوتل طبیب کے پاس لے چلو وہ دیکھ لے کیا یہ وہی بوتل ہے سردار یکوب کا حکم ملتے ہی کیوں ماس مہا سے چلا جاتا ہے